اوزباللہ حمل شیطان مجھے میں اسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دوہزر سولہ میں آرڈٹ پر سوال آتا ہے فیڈرل لاگ کے پیپر میں فیڈرل یونسٹی کی پیپر میں فیڈرل یونسٹی کی پیپر میں بی بی سکس میں وہ کہتے ہیں کہ گاوائنڈ کمپنی چارٹر ایک آنٹرنٹ ہے گاوائنڈ کمپنی نام ہے آرڈٹ فرم کا ٹھیک نا انہیں ایک ریکویسٹ آئی ہے فر اپارنمنٹ آف آڈٹر کہاں سا ہی ہے آرڈنچ بینک لیمیٹٹ سے ٹھیک ہے آرڈنچ بینک لیمیٹٹ کمپنی اس کا آڈٹ کرنا ہے کس نے گاوائنڈ کمپنی نے گاوائنڈ کمپنی کو نایے چارٹر ایک آمٹنٹ فرم ہے اور آرڈنچ کا آڈٹ کرنا ہے آرڈنچ کمپنی کا جو کہ بینک ہے ٹھیک ہے موسٹ وزا پارٹنرز آف گاوائنڈ کمپنی مینٹین در ایک آنٹس آرڈنچ کمپنی ان کے جو آڈٹس ہیں آڈٹرز کے اس کمپنی کے اندر ہیں ٹھیک ہے کریٹٹ کارٹ کی لیمٹ انجوائے کر رہے ہیں اور لیمٹ جو ہے وہ 399,000 کی ہے تب وہ دہا ہے آڈٹ کی اس میں اگر کریٹٹ کارٹ کی لیمٹ 10 لاکھ سے زیادہ کی ہو جائے تو پھر وہ آڈٹ نہیں کر سکتے یا لیمٹ جو ہے 399,000 کی ہے تو میرے حساب سے آڈٹر آڈٹ کر سکتا ہے گاوائنڈ کمپنی آڈٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا کس کا آرینج کمپنی کا آرینج کمپنی کے لیمٹ بینک ہے بینک کا لام ہے آرینج کمپنی اور ایک پارٹنر ہے اس کے پر جو لون ہے کریٹ کارٹ کا وہ 399,000 کا ہے تو کوئی مسٹا نہیں ہو سکتا ہے ہاں 10 لاکھ سے زیادہ بہت آدھ نہیں ہو سکتا تھا پھر کہتے ہیں اپریکوٹ 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 نام ہے چارڈ کامکن فارم کا اس کو آفر لیٹر آیا ہے بلانہ لیمٹیڈ سے بلانہ کمپنی کا آڈٹ کرنا ہے very good آڈٹ کرنا چاہیے لیکن مسٹا پمکن ہزےےے نومینی ڈیریکٹر آفتا ہے گورنٹ آفتا ہے بلانہ لیمٹیڈ میں ڈیریکٹر ہے کوئی پمکن ہے وہ ڈیریکٹر ہیں بلانہ کے اندر اور 25% ان کے شیر ہیں واتر ملان لیمٹیڈ میں ٹھیک ہے بلانہ کمپنی میں ایک ڈیریکٹر ہے بلانہ کا آڈٹ کرنا ہے اور ڈیریکٹر ہے اور ان کو گورنمنٹ نے ڈائریکٹر بنایا ہے اور یہ صاحب جو ہیں جو گورنمنٹ نے جن کو ڈائریکٹر بنائے کا نام ہے پمکن پمکن صاحب نے پچیس پرسین وارٹر ملن میں شیر خریدیں اور یہ تو ہو گئی بات کوئی بات نہیں خریدیں تو کیا ہو گیا ہمارا تو وارٹر ملن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم تو آرڈٹ کر رہے ہیں برانہ کا نہیں یہاں ہی گھر بڑھا گئی یا کہتا ہے کہ چائل آف ایک پارٹنر ایک پارٹنر جو ہے جو آرڈٹ فرم ہے نا اس کا آرڈٹر کا ایک بیٹا ہے وہ چائل ہے بچہ ہے مائنر چائل ہے اس کے شیرز ہیں برانہ میں تب اس کیس پر آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا کہ آرڈٹر کو ڈسکلوز کرے گا اور نویے دن کے اندر شیرز بیج دے گا کسی اور کو بچہ اپنے باپ کو نہیں بیچے گا اپنی ماں کو نہیں بیچے گا اپنے مائنر بہن بھائیوں کو نہیں بیچے گا کسی اور کو بیچ دے گا تو آرڈٹ ہو سکتا ہے بھی مسٹا نہیں ہے زہیر کمپنی ہے جو کہ سی اے نہیں ہے آرڈٹر نے کہ سی اے نہیں ہے آرڈٹر کا سی ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے ایم بی اے بھی آرڈٹ کر سکتا ہے ایسی میں بھی آرڈٹ کر سکتا ہے کہ تب ایسی اے میں کیے ہوئے ہیں زہیر صاحب ان کا کمپنی کا آرڈٹ کرنا ہے یہ پرائیوٹ کمپنی ہے کیپٹل اس کا پچیس لاکھ ہے آپ کو پتا ہے تیس لاکھ تک اسی اے کی ضرورت نہیں کوئی بھی آرڈٹ کر سکتا ہے ایسی میں کر سکتا ہے یہ ایک ایشو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کے جو پیرنٹ کمپنی ہے ہولڈنگ کمپنی جو ہے وہ پبلک للمٹ ہے تو آپ کو پتا ہے جو پبلک للمٹ کمپنی ہولڈنگ کمپنی ہو تو پرائیوٹ کمپنی کا کمپنی کچھ بھی ہو دو لاکھ ہو تین لاکھ ہو ایک روپیہ ہو چارہ نہیں ہو تو اس پرائیوٹ کمپنی کا آرڈٹر سے چارڈٹ کمپنی بن جاتا ہے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو اپائنمنٹ آف آرڈٹر میں پڑھ لی جائے گا دوبارہ دیکھئے گا تو یہ تین چیسز ہیں پھر ایک والنٹ کمپنی ہے چارڈٹ کمپنی ہے اس کو ریسیب ہوا ہے ایک آفر لیٹر کہ آپ ہمارا آرڈٹ کریں اور کمپنی کا نام کیا ہے وسیم پرائیوٹ لیمٹیٹ ایک وسیم پرائیوٹ لیمٹیٹ کا آرڈٹ کرنا ہے والنٹ انڈ کمپنی نے والنٹ انڈ کمپنی کو نے چارڈڈ آرڈٹ ہے آرڈٹ کرنا کس کا ہے پر وسیم پرائیوٹ لیمٹیٹ کا اچھا ہے کر لیں in place of the previous آرڈٹر who removed before the completion of their term اچھا ایک چیز ہے اس آرڈٹ میں کوئی پہلے بھی آرڈٹر تھا اس کو نکال دیا گیا ہے you may assume that وسیم پرائیوٹ لیمٹیٹ has completed ایڈٹر لیمٹیٹ before removing the previous آرڈٹر وسیم پرائیوٹ لیمٹیٹ کے جو آپ کو دائیں مالکان آرڈٹر نکال سکتے ہیں special resolution سے انہوں نے نکال دیا ہے who will appoint the new آرڈٹر new آرڈٹر کون آرڈٹ کریں گے board of director پرائیوٹ کریں گے with the approval of SECP یہ تو معلوم ہے آپ کو share roller پرائیوٹ کریں گے board of director پرائیوٹ کریں گے with the approval of SECP آخری کیسے Mr. Saad has recently joined the Chartered Accounting Form as a partner Saad ہے انہوں نے Chartered Accounting Form کو join کیا ہے partner he has served on the board of directors of strawberry انہوں نے board of director کی طور پر کام کیا ہے strawberry company میں 2006 میں as a government nominee government کے nominee کی طور پر in the annual general meeting of کیا نام ہے strawberry جو ہے وہ 2011 میں ان کو auditor کے طور پر appoint کیا جا رہا ہے کس کو Saad دیکھ لیتا ہوں فرم کا نام نہیں دیا ہوا ہے بلکہ دیا ہوا ہے کہ فرم جو ہے اس میں Saad join کر رہے ہیں اس فرم کو auditor پر appoint کیا جا رہے ہیں اب یہ پتہ ہے آپ کو تین سال گزر گئے ہوں تو audit کر سکتا ہے یہاں 2006 ہے اس فرص کے لئے ساتھ کے علاوہ موسین اور عمران پارٹنر ہے تو کتنے پارٹنر ہو گئے ساتھ موسین اور عمران یہ تینوں پارٹنر ہیں ساتھ نیا پارٹنر ہیں نہیں ساتھ نیا پہ کام کیا بتاؤ director کوئی پاس سال پہلے تو audit کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے نا کیونکہ مسئلہ آئے audit کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیکی نا audit کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ director ہیں نا تو تو آپ تین سال تک auditor نہیں ہو سکتے officer تو نہیں ہو سکتے اور employee ہیں تو نہیں ہو سکتے یا 2006 ہے اور 2011 5 سال کا فرق ہے تو کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک نا تو یہ cases میں نے آپ کو کرائی ہیں کو revise کیجئے نہیں سمجھ میں تو مجھے فیڈبیک دیجئے گا